ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے بلک بخارہ کے علاقے میں ایک شہر ہے ماکردین اس شہر کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے طربت المحمدین کیا نام ہے اور بولیئے کیا نام ہے طربت المحمدین محمدوں کی مٹی لکھا ہے کہ لوگوں نے عقیدت اور محبت کی وجہ سے ایک ترتیب بنائی کہ اس قبرستان کے اندر وہ شخص دفن ہوگا جس کا نام محمد ہوگا چنانچہ چھتی صدی حدری تک چار سو چار سو اہمہ فنون اور بڑے بڑے بلی بڑے بڑے وقت کے عبدال بڑے بڑے علماء اس قبرستان میں دفنائے گے جن کے سب کے ناموں کے ساتھ لفظ محمد موجود تھا اس محبت کے اظہار کیا ہے نا اس قبرستان میں محمد نامی شخص دفن کیا جائے گا اور کسی کو دفن نہیں ہونے دیں گے اسی دور کے اندر ایک شخصیت عظیم شخصیت دنیا سرخصت ہوتی ہے درست نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ اس کے مصنف علامہ برہان و دین فوت ہوتے ہیں جب ان کا جنادہ اٹھا کر کے جو وقت کے بہت بڑے ولی بہت بڑے امام ہیں ان کا جنادہ اٹھا کر کے جب اسی قبرستان میں دفنانے کے لئے لے جایا جاتا ہے مردین اور شاگرد انہی کے سامنے ہیں لیکن محبت عقیدت کی بات ہے وہ کہنا لگے امام صاحب آپ بہت بڑے بے شک امام بہت بڑے ولی ہمارے بڑے استاد ہمارے بڑے بزرگ ہیں لیکن دیکھیں ہماری بھی محبت ہے کہ ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ اس قبرستان میں کوئی محمد نامی شخص کے نام کے علاوہ کوئی مدفون نہ ہو لہٰذا آپ کی امامت سر آنکھوں پر آپ کا تقوی پریزداری سر آنکھوں پر آپ کی شان اور وہ رفعت سر آنکھوں پر آپ ہمارے استاد بزرگ سارے بڑے ہیں لیکن ان کے متعلقین سے کہا کہ چونکہ علامہ برہان و دین کے نام میں لفظ محمد نہیں ہے لہٰذا قبرستان کے اندر دفرانے کی اجازت نہیں ہے محبت کی وجہ سے کہا کہ باہر دفنانی جیئے اندر دفرانے کی اجازت نہیں کہ ان کے نام کے ساتھ لفظ محمد نہیں حالا کی ہے کوئی فرض وادف بات نہیں ایک محبت کا اظہار تھا لیکن وہاں محبت کی عقیدت کا اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کرنے والے کہتے ہیں اس میں محمد نامی شخص تو دفن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بڑے وہ بحث سے بڑا ونی بھی آ جائے تو محبت کے ساتھ باہر دفن ہو اندر نہیں دفن ہونے دیں یہ محبت کی بات ہے اور عرض کرتا چلا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مشیقین مکہ نے ایک بات سوچی اور نے کہا ہم حضور کی مخالفت بھی کرتے ہیں لانتان بھی کرتے ہیں محاضر اللہ لیکن ساتھ ہم جب محمد کہتے ہیں تو تاریخ بھی ہو جاتی ہے جب ہم محمد کہتے ہیں تو تاریخ بھی ہو جاتی ہے کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ یہ بات ختم ہو جائے سوچا 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 اس کے بعد ایک ترتیب زہن میں آئی کہنے لگے آج کے بعد ہم محاضر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مضمم کہا کریں گے محمد نہیں کہیں گے محاضر اللہ مضمم کہیں گے جب صحابہ اکرام کو یہ بات پتا لگی تو وہ پرشان ہو گئے دل گرفتا ہوئے اور پرشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب معاملہ ہے حضور نے فرمایا کیا رات ہے وہ کہا کفار نے یہ مشرہ کیا ہے کہ آپ کو محاضر اللہ آج کے بعد مضمم کے نام سے مخاطب کریں گے حضور نے صحابہ کو بڑا عجیب جواب دیا فرمانے لگے میرے صحابہ پرشان کیوں ہوتے ہو وہ مضمم جب کہیں گے تو جو ہوگا مضمم وہ مضمم ہوگا میں تو محمد ہوں جو ہوگا مضمم وہ مضمم ہوگا مضمم توسی کی ہوگی جو مضمون ہے مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے وہ کیا تبیر ہے تو مضمم وہی ہوگا جو ظلیر ہے جو مضمم ہے مادم محمد ہوں میری تو مضممت نہیں ہوگا